اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل فائزہز ڈیڈ بیڈز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کے میرے مینیو میں ہے گو بی گوشت اس کے لیے یہ سارے انگریڈینٹس چاہیے ہوں گے نوڈاون کر لیجئے گو بی گوشت میں بناؤں گی مٹی کے برطن میں یعنی کہ مٹی کی ہانڈی میں اس میں سب سے پہلے ایک سے ڈیر گلاس پانی ڈالیں اور اس میں گوشت مٹن یا بیو کچھ بھی آپ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ انین گارلک اور تھوڑا سا نمک ڈال کے ہلکی سی آنچ اس کے نیچے ہم جلائیں گے ٹرمیرک پاونڈر اس میں سارے ثابت مسالے میں ڈال دوں گی کورینڈر پاونڈر زیرا میں نے ون ٹی سپونڈ لیا تھا جو کہ میں نے لسٹ میں ایڈ نہیں کیا کلوس بلیک پیپر بڑی لائچی سینیمن سٹک یہ ساری چیزیں اس میں ڈال کے پھر اس کو ہلکی آنچ پہ ڈھک کے اس کو پکاتے رہیں گے تاکہ سارا کچھ پک جائے اور گوشٹ بھی گل جائے اس میں ٹوماٹر پیاس اور گارلک میں نے موٹا موٹا کٹ کے ڈالا ہے ثابت ثابت پکنے کے بعد یہ ساری چیزیں خود ہی گل جائیں گی اب لو فلیم پہ 25-30 منٹ اس کو پکنے دیا ہے میں نے اب یہ دیکھیں گوشٹ بلکل گل گیا ہے اب اس کا سوپ میں سیپرٹ کر دوں گی اور باقی ساری چیزیں دوسرے پوٹ میں ڈال کے اس کو فرائے کرنا ہے اس میں میں آئل ایڈ کروں گی اور اس کو فرائے کریں گے مٹی کے برطن میں جو بھی کھانا بنایا جائے وہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے بہت مزے کا بنتا ہے ٹائم ٹیکن ہوتا ہے لیکن اچھا کھانا بن جاتا ہے اب اس میں جنجر پیسٹ میں ایڈ کر کے اس کو پہلے تھوڑا سا فرائے کروں گی اور پھر اس سارے کے ساتھ پکائیں گے یہ میں نے پہلے نہیں ڈالا تھا اس کو بعد میں ایڈ کریں گے اب اس میں ریڈ چیلی پاوڈر ایڈ کیا ہے اس کو پہلے آئل میں ہلکا سا فرائے کر کے اور پھر سارے کے اندر ایڈ کر دیں گے گرین چیلی بھی چاپ میں نے ابھی ایڈ کر دی ابھی یہ گوشت ہے اس کو تھوڑا فرائے اس کو میں نے بھون دیا ہے بھون کے وہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اور اب میں نے اس میں گو بھی جو میں نے کاٹ کے رکھی بھی وہ اس میں ایڈ کر دی ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ گوشت کے ساتھ یہ بھی فرائے ہو جائے گی ساتھ ساتھ پکتی رہے گی یہ ویڈیو فاسٹ پورورڈ ہے اس کو تھوڑی تھوڑے وقفے کے آدم اس کو مکس کر دی تھی اسی طرح آپ مکس کر رہیں تاکہ نیچے نہ لگے اور پکتی رہے سبزی بھی اس میں پک جائے گوشت ہمارا بلکل پکا ہوا ہے بس اس سبزی کے پکنے کا انتظار ہے اب اس میں نے کرائی گوشت مسالہ مکس کیا ہے ہارف ٹی سپن تقریبا اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں یہ وہی سپ ہے جو میں نے سپرٹ کیا تھا اس کو میں نے تھوڑا سا ایڈ کیا ہے یہ اس لیے کیا ہے کہ اگر سبزی بہت زیادہ ڈرائی ہو رہی ہو تو آپ یہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کو میں نے کور کر دیا ہے اب 5 10 منٹس اس کو کور کر کے کوک کریں گے تاکہ سبزی کمپلیٹلی پک جائے سبزی دیکھیں آفٹر 8 منٹس سبزی بلکل ریڈی ہو گئی ہے بلکل تیار ہے سوک بھی ہو گئی ہے اور یمی بھی اب اس پہ میں نے گرم مسالہ اور چاک کر ینڈر اس پہ میں سپرنکل کر دیا ہے اب اس کو 1 2 منٹس دم کے لیے میں رکھ دیا ہے آفٹر 2 منٹس ہمارا گو بلکل ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھ گو بلکل ریڈی ہو گیا ہے ماشاء اللہ سے اس ریڈی ٹو سر اس کو میں نے ڈیش آؤٹ کر دیا ہے یہ بہت ہی یمی اور مزیدار سی ڈیش ہے آپ لوگ بھی ضرور کی جائے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کی کیسی بنی ہے یہ کے مٹن اور کی بیج کے نیو فیشنل بینیفیٹس ہیں اس کو بھی ضرور read کی جی گا and thanks for watching my video take care Allah peace